بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو آن لائن کلاسز آف اکرا افاز بوائی سیکنڈری سکول اپ پروجیکٹ آف اکرا ایڈیوکیشن سسٹم کلاس سیون میں آج لیکچر نمبر سیون ہے ہمارا اور یونٹ نمبر سیون آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو جب آپ کوپی میں کام سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ یونٹ سیون کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور ایکسسائز سیون پوائنڈ ون انڈیکس میں سٹارٹ کریں گے آج کی ڈیٹ میں ٹھیک اچھا سیون پوائنڈ ون میں ہمارے پاس پراپٹی ٹیکس اور پراپٹی ورث سے ریلیٹڈ کویسٹن ہیں اگر ہمارے پاس پراپٹی یعنی کہ آپ کی جائداد جو ہے اس پر جو ٹیکس لگتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ہم کس طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے یہاں پر ہم یہ لرن کریں گے جیسے فرسٹ کوسٹن ہیں ہمارے پاس جو اے پارٹ ہے اس کا یہاں لے کہا ہے find the property tax on the property at the rate mentioned below کہہ رہے ہیں آپ کو property tax آپ نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے آپ کو property کی ورث بتا دی گئی ہے یعنی property کی قیمت جو ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے اور جو tax rate ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے 5% صحیح تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ اس property پر کتنا tax pay کرو گے جیسے فرسٹ پارٹ اگر ہم دیکھیں اے میں ہمارے پاس جو فرسٹ پارٹ ہے یہاں پر property worth property کی جو قیمت ہے وہ value ہے وہ ہے 2,86,400 صحیح اور جو rate ہے tax کا وہ 5% ہے اب اس پر مجھے یہ calculate کرنا ہے کہ میں میرے پاس اگر 2,86,400 کی property ہے تو اس پر 5% اگر tax لگ رہا ہے تو میں کتنا tax pay کروں گا اس tax کا amount مجھے کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے solution میں ہم نے سب سے پہلے کیا کرا اس میں data بنایا اس کا worth of property is equals to 2,86,400 tax rate tax کا rate ہمیں دیا ہوا ہے 5% اور property tax ہمیں کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے صحیح تو formula ہوتا ہے اس کا property tax معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس جو بھی آپ کے پاس property کی worth ہے اس کو ہم multiply کر دیتے ہیں rate سے ٹھیک ہے جو rate آپ کو tax rate given ہو صحیح property کی worth ہے ہمارے پاس 2,86,400 یہ question میں given تھا ہمیں multiply کر دیں گے rate سے rate کتنا ہے 5% 5% کا مطلب ہو گیا 5% send کا مطلب ہوتا ہے 100 ٹھیک ہے یہ ہم نے 6 میں percentage کو کسی بھی solve کرتے ہیں وہاں دیکھا تھا تو 5% تو 5 upon 100 اور یہ multiply ہو رہا ہے کسی 2,86,400 سے ہم نے 100 سے اس کو cancel کر دیا یہاں پر 2 zeros ہیں کیا ہو جائیں گے reduce ہو جائیں گے آپس میں ٹھیک ہمارے پاس بچ جائے گا 2,864 multiply ہوگا کس سے 5 سے next step میں ہم نے یہی کام کیا ہے 2,864 کو multiply کر رہے ہیں کس سے 5 سے جب یہ multiply کریں گے تو tax آ جائے گا آپ کے پاس 14,320 یہ آگیا آپ کے پاس property tax اب میں نے question number 1 کا first یعنی a کا first part آپ کو کروایا ہے second اور third part آپ خود کریں گے second part میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو property ہے property کی ورث ورث دیو 16,570 900 تو جب آپ solve کریں گے تو data بنائیں گے اسی طریقے سے property ورث میں آ جائے گا کتنا ورث 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 بلکل ورث کا جو جو formula آئے گا آپ کے پاس worth of property is equal to property tax جو آپ نے pay کیا اس کو divide کر دیں گے rate سے property tax آپ نے اس دفع pay کر رہا تھا 25,500 divide کا sign آ گیا rate سوال میں given تھا 2% آپ کو معلوم 2% ہے تو 2 upon 100 ہو گیا 2% percent percent 100 یعنی 2 divide ہو رہا 100 سے یہ divide کا sign جب multiply میں change ہوتا ہے 100 اوپر چلا جائے 2 نیچے آ جائے 25,500 multiply ہو جائے 50 سے 25,500 multiply ہو رہا ہے 50 سے جب 50 سے multiply کریں تو اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے 255 کو simple 5 سے کیا کر لو جیسے میں نے یہا پر کر 5 کو 225 سے multiply کیا ہمارے پاس آیا 1125 اس کے 2 0 ہیں اس کے 10 اس کیا کریں گے ایک ساتھ 30 لکھ دیں گے ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ چاہیں تو اس پوری value کو 50 سے multiply کر کے بھی رف ورک میں دیکھ سکتے ہیں تو worth of property آپ کے پاس آ جائے 11 25,000 اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 11 25,000 کی property موجود ہو اور جو government کی طرف سے tax ہے وہ 2% rate apply ہو رہا ہو تو ہم کیا کریں گے 25,500 کا tax پی کریں گے ٹھیک اچھا question number a میں میں نے first part کر باقی two parts آپ کریں 2 اور 3 آپ کریں آگے بھی parts ہیں لیکن 3 تک کریں اس جس طریقے سے میں nes part کر 2 اور 3 part بھی اسی طریقے سے solve ہو گا اگر آپ کے سامنے book ہے تو B part میں دیکھیں first part میں دیکھ کروا دیا book page number 112 second part میں لکھا ہے tax paid on the property is 35,900 تو جہاں میں سوال میں solve کرتے وقت 25,500 لکھا ہے آپ کیا لکھوگی یہاں پر 35,900 لکھوگی rate of tax 2% ہے لیکن second part میں 4% تو یہاں پر 4% لکھوگی worth of property معلوم کرنی ہے تو یہ question مار کے آئے گا formula as a desperate کروگے is equal to next step 25,500 جہاں لکھوگے 35,900 divided by جہاں آپ 2% لکھا ہے وہاں آپ کیا لکھوگے 4% لکھوگے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ 2 4% لکھوگے تو 4 100 ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ solve کروگے آپ home tax کے لیے اپنے پاس note کر لو 7.1 میں ہمیں یہ دو party کرنے a اور اسی طریقے سے b کا first part میں نے آپ solve کروا دیا اس کا second and third part آپ solve کریں گے انشاءاللہ next exercise میں ہم 7.2 start کریں 7.1 کا title page اس کے بعد کام شروع کریے اور index بھی 7.1 کا complete کر لیے جیگا انشاءاللہ next lecture کرنے آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ